بسم اللہ الرحمن الرحیم جن کے گھروں میں فاکے پڑے ہوئے ہیں فاکے کاٹنے والوں کے لئے عمل بہت پیارا سا ہے گربت تنگ دستی سب ختم ہو جائے گا گھر سے اور جب یہ عمل آپ کریں گے تو عمل کرتے ہی بنگلوں گاڑیوں کے مالک بن جاؤ گے اور یہ خاص طور پر جو بیوہ ہیں جن کے شہر نہیں ہیں ان کے لئے تو یہ بہت ہی پیارا سا عمل ہے بہت ہی پیاری سے یہ دعا ہے کہ وہ کسرت کے ساتھ اس دعا کو پڑتی رہیں تو اللہ تعالیٰ کسی قسم کی بھی ان کو محتاجی نہیں دے گا اور اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں میں سے ان کے گھر کے تمام جو معاملات ہیں وہ نبٹائے گا تو آپ کوئی بھی عمل کریں کچھ بھی کوئی بھی دعا کریں کوئی بھی وظیفہ پڑھیں تو نماز کی پبندی جو ہے وہ لازمی ہے اور صدقہ خرات کرتے رہا کریں کیونکہ صدقہ سے بہت ساری انسان کی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں صدقہ خرات کرنے سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں انسان کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں تو کوئی بھی مصیبت جو انسان کو آنی ہوتی ہے کوئی بھی پریشانی جو بننی ہوتی ہے وہ ٹل جاتی ہے جب انسان صدقہ خرات کرتا ہے اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بکری زبا کی گئی اور اس کا گوشت ان کے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا بکری میں سے کیا باقی رہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا صرف ایک دستہ یعنی کہ کچھ حصہ باقی ہے تو باقی سب ختم ہو گیا ہے آم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دستہ کے علاوہ جو اللہ یعنی کہ جو تقسیم کر دیا تھا اللہ کی راہ میں دراصل وہ ہی سب باقی ہے اور کام آنے والا ہے یعنی آخرت میں انشاءاللہ اس کا عجر ملے گا یعنی کہ جو بانٹ دیا ہے نا وہ باقی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ سے کیا فرما رہے ہیں کہ عائشہ یہ جو کھانے کے لیے رکھا ہے نا یہ باقی نہیں ہے بلکہ جو بانٹ دیا ہے نا جو تقسیم کر دیا ہے وہ باقی ہے وہ ہمیں انشاءاللہ اس کا عجر ہمیں آخرت میں ملے گا یہ جو ہم نے کھانا ہے اس کا عجر تھوڑی ہمیں ملنا ہے یعنی کہ یہاں سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اگر ہم کوئی خیرات کرتے ہیں کوئی اللہ کی راہ میں چیز بانٹتے ہیں کوئی تقسیم کرتے ہیں تو جو ہم نے خود کھا لی ہوتی ہے اس کا تو عجر ہمیں کچھ نہیں ملے گا وہ تو ہم نے کھا لی تو جو ہم نے بانٹی ہے نا جو آگے تقسیم کر دی ہے گھروں میں دے دی ہے غربہ میں تقسیم کی ہے یعنی کہ جہاں بھی آپ نے تقسیم کر دی ہے اپنے رشتہ داروں میں فیملی میں کہیں بھی تو یہ جو تقسیم کر دی ہے یہ آپ کو آگے ملے گی انشاءاللہ یعنی کہ آخرت میں اس کا حصہ ملے گا انسان کو تو جو باقی رہنے والا ہے نا جو آپ تقسیم کرتے ہیں وہ ہے جو آپ نے کھا لیا ہے وہ تو باقی نہیں رہا وہ تو بس ختم ہو گیا کیونکہ یہ زندگی دنیا کی زندگی جو ہے نا یہ چھوٹی تھوڑا سا وقت ہے زندگی کا انسان کے پاس جس طرح آپ دیکھیں نا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ازان دی جاتی ہے اس کے دونوں کانوں میں ازان دی جاتی ہے اس کی کوئی جماعت نہیں ہوتی تو جب انسان مر جاتا ہے تو اس وقت جماعت ہوتی ہے نماز جنازہ ہوتی ہے نا ان کے نماز جنازہ ہوتی ہے اس وقت کوئی ازان نہیں دی جاتی یہ آپ یہ سوچیں کہ نماز کا ازان سے لے کے جماعت تک یہ جو ٹائم ہے نا یہ انسان کی زندگی کا ٹائم ہے ان کے کسی نے کوئی بیس سال گزار لیے تیس سال گزار لیے دس سال کا ہو گیا مر گیا پندرہ کا مر گیا کوئی پچاس کا ساٹھ کا تو کتنا یہ جو انسان کی ان کے یہ جو پینتیس بیس پچیس یہ جو عرصہ ہے نا یہ ازان سے لے کے جماعت تک یہ عرصہ ہے یہ وقت ہے اور آپ کی زندگی جو ہے آخرت کی زندگی جو ہے وہ بہت لمبی ہے ان کے جو صدیان گزر گئی ہیں مار گئے ہیں قبروں میں پڑے ہوئے ہیں وہ زندہ تو نہیں ہونے قیامت والے دن زندہ ہوں گے پھر ان کی زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ان کے شروع تو اب ہمارے پاس دیکھیں نا دنیا میں ہم صرف امتحان کے لیے آئے ہیں تو جب دنیا میں امتحان کے لیے آئے ہیں تو ہمیں اچھے امتحان دینے چاہیے نا دین کے مطابق چلنا چاہیے صدقہ خرات کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی آخرت جو ہے وہ اچھے سے اچھے سے اچھے بنا لینی چاہیے کہ جو ہمیں آخرت ان کے اگلا جو وہ ہمارا وقت ہے وہ بہت لمبا ہے وہ بہت زیادہ بڑا ان کے نہ ختم ہونے والا وقت ہے وہ تو ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے نہ کہ دنیا کی اور دنیا میں رہ کر ہم نے صدقہ خرات کر کے نمازوں کی پبندی کر کے اپنے اچھے اخلاق سے پیش آ کر اپنے ان کے کردار کو اچھا بنا کہ گناہوں سے بچ کر اپنی آخرت سموار کے جانا ہے تاکہ ہماری آخرت کی زندگی جو ہے وہ بہت اچھی ہو وہ بہت پیاری ہو جس طرح ہم دنیا میں چاہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس اچھا اچھی گاڑی ہو گھار ہو اولاد اچھی ہو رشتے دار فیملی والے ہمارے ساتھ پیار کریں محبت کریں سارا کچھ تو اسی طرح اپنی آخرت کی بھی فکر کریں کہ آخرت میں بھی ہم نے جانا ہے ہم نے آگے جانا ہے ہماری وہاں بھی ہمیں بہت اچھا ملے سارا کچھ تو اسی طرح یہ جو عمل ہے نا یہ آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے یہ بہت پیاری سی دعا ہے حضرت عمی سلمہ نے سکھائی اور یہ پڑھی تھی انہوں نے تو یعنی کہ جب آپ یہ دعا پڑھیں گے تو آپ کے گھر میں جو بالکل فاکے چل رہے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے گربت تنگ دستی ختم ہو جائے گی آپ نیک صیرت بن جاؤ گے اگر اس دعا کو اپنا معمول بنا لوگے تو آپ آپ نے اس کو اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے ہر روز تو جب آپ اس کو اکتالیس مرتبہ ہر روز پڑھیں گے یا ایک تصویر پڑھ لیں گے تو آپ نے ایک ہفتہ پڑھ کے دیکھنا کہ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ بنگلوں گاڑیوں کے مالک بن جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو غیب کے خزانوں میں سے رزق عطا فرمائیں گے اور آپ کے گھر کی تمام قسم کی مشکلیں جو ہیں وہ آسان ہو جائیں گی تمام قسم کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی تمام قسم کی مصیبتیں ٹل جائیں گی آپ کے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں اور بہت زیادہ رونکیں اور بہت زیادہ فضیلتیں اس کی آپ خود محسوس کریں گے تو آپ نے اس عمل کو لازمی پڑھنا ہے اور اپنے آپ کو نیک صیرت بنانے کے لیے ہر انسان کے خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس کے دین دین کی باتیں بھی ملیں اور دنیا کی باتیں بھی ملیں اور دنیا میں بھی اچھی اچھی یعنی کہ سکون کی زندگی گزرے تو آخرت کی زندگی جو ہے وہ بھی سکون کی ہو تو آپ نے اس دعا کو لازمی پڑھنا ہے اور نیک صیرت بن جاؤ گے اس دعا کو پڑھنے سے اور اس دعا کو اپنے زندگی کا معمول بنانے سے تو آپ کو میری ویڈیو پسند آئے لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل لائکن کو پریس کر دیں تاکہ ہار نئی آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچی رہے اللہ حافظ